موسیقی پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو آپ آنے والی نوجوان نسل کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں کس طرح وہ افواج پاکستان میں شامل ہو دیکھیں سب میں امپورٹن بات ہے کہ آپ ایڈوکیشن کو آپ لائٹلی نہ لیں اور بہت سیریسلی پڑھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فوج میں جا رہے ہیں تو شاید آپ کو پڑھنا نہ پڑے بالخصوص میں ائر فورس کا بتاتا ہوں اور یہی چیز آرمی میں بھی ہے اور نیوی میں بھی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آج کل ہر چیز ٹیکنالوجی انٹینسیو ہو گئی ہے یعنی آج سے پچاس سال پہلے زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی تو آپ کو پڑھنا بھی ضروری ہو گیا تو یہ ایک ایسی چیزیں میں ینگسٹرز کو بتاتا ہوں کہ جو کوئی بھی جذبہ رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں اس میں آپ کو مزہ بھی ہے اور آپ کو عزت بھی ہے اس میں پیسہ بھی ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یو انجوئے ورکنگ جس طرح ہم لوگ جہاد ہو راتے ہیں یہ واحد پروبربلی دنیا کا ایک فائٹر فلائنگ پرٹیکلرلی ایک واحد پروفیشن ہے جس میں اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے نو منی نتھنگ جس فوڈ اور شیلٹر اکی ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں تو یہ ایک جذبہ ہے اور یہ میں مجھورٹی آف در مطلب ہر ایک کے لیے شاید کہنا مشکل ہوگا لیکن مجھورٹی جو ہے وہ اسی جذبے سے جاتے ہیں اور یہی جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے لیکن یہ اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں بلکل بلکل خون تو اندر ہمارا روان ایسا لکھا ہے تو میں ینگسٹرز کو یہ کہوں گا کہ ایوییشن سپیسیفک ایڈوکیشن جو ایر فورس میں جانا جاتے ہیں اور جو دوسرے فورس میں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اپنی پڑھائی کو اوپر کانسنٹریٹ کریں اور اپنی سہت کا بھی خیال رکھیں بہت خیال رکھیں تو یہ کامبینیشن ہے آپ کا فیزیکل مینٹل اور ایڈوکیشنل لیول یہ ساری چیزیں آپ کی ایک لیول کے اوپر ہونی چاہیے جبکہ آپ جا سکتے ہیں بلکل بلکل اب آپ دیکھیں کہ شروع میں جب ہم لوگ گئے تھے تقریباً بتایا جاتا ہے اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا تو سکسٹی تھاؤزن لوگوں نے اپلائی کیا تھا جب ہمارا کوش شروع ہوا رہوارا تھا جی ڈی پی کا تو لیکن اس میں سے سیلیکٹ ہوئے سکسٹی ٹھیک ہے تو ون پرسنٹ پھر اس کے بعد جو ہم گریجویٹ ہوئے تو تقریباً بارہ کے قریب ہوئے پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور سو اتنے لوگ تو اس میں بیسکلی یہ کہ جتنے لوگ اپلائی کریں گے اتنی بہتر آپ کے پاس فورس ہوگی زہر ہے کہ اس میں سے سیلیکشن ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا ہم نے بہتر پرفارمنس کیا دوسروں کے مقابلے میں میں انسٹرکٹر بھی رہا ہوں اٹ ویریس پلیسز آؤٹسائیڈ پاکستان اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک ٹیلنٹ ہے اس میں کوش اور اس ٹیلنٹ کو بہا ضروری ہے بہا ضروری ہے اب یہ پرولم یہ ہے کہ آپ کے پاس اویرنس نہیں ہوگی تو ایڈکیشن بھی نہیں ہوگا ہم بلکل تو دہر ہے جب آپ کو اویرنس ہوتی ہے پھر ایڈکیشن ہوتی ہے ایڈکیشن کے بعد نیکس ٹپ اس کہ آپ نے آپ کو آپ پرپیر کریں فورٹیو بھورٹیو ابجیکٹیو ویدر ایر فورس آرمی نیوی جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے اگر آپ فورس اس کی طرف بلکل ٹھیک ہے بلکل 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 کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات جیسے ابھی ہاتھ رہے تھے کہ ایسے ہمیں کال آئی کہ ہائیچیک ہو گیا راشد بناس کا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جنگ کے اندر آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے کچھ ایسی زندگی کے بہت بہت قریب سے ہم لوگ ہم تو منٹلی پروپیر ہوتے ہیں کہ شہید ہوں گے یا تو غازی ہوں گے تو وہاں پر کبھی کوئی ایسا واقع ہے جائے کتر کا ہیسا ہی بہت سارے ایسے واقع زندگی میں گزرے ہیں بلکہ ہمارا ہی اسی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ریکونسنس ایک ریکونسنس کا مطلب آپ دشمن کی سرحدوں پر جا کر کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کیا موومنٹ ہے اور کیمرہ سے وہ فوٹوگریفی کرتے ہیں اس کو ریکونسنس کہتے ہیں تو ریکونسنس مشن میں آپ کافی ڈیپ اندر بھی جاتے ہیں ڈپینڈنگ پون کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسپٹ کیا گیا آپ نے پھر تو مطلب ہے آپ کا ایڈرنیلن جو ہے بلڈ پریشر اور بریدنگ ریدم اور آل یہ ساری چیزیں انکریز لیمیٹ پہ پہنچ جاتی ہیں اسی طرح سے میں نے آپ کو طرح سے ذکر کیا تھا جو ہم لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے تو رات رات بھر ہمارے جہاز آپ پریٹ کرتے تھے اور اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی انڈینز کی طرف سے یا اسرائیلیز کی طرف سے یا دوسرے ایسے انڈیکیشنز ہوتی تھی کہ وہ آ جائیں گے اور آپ کو تیار رہنا پڑتا تھا ہمارے پڑتا تھے آپ کی زندگی کا ہر ایک دن خوبصورت یادگاہ جسے کہ سکتے ہیں اور جب آپ تریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو تریننگ میں بھی آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح آپ اے کامبیٹ کرتے ہیں جب آپ ڈاک فائٹ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے سٹرائفنگ راکٹنگ بومبنگ جب آپ کرتے ہیں جوانی میں ہو پیٹا ہوتے ہیں کچھ نہیں میرا خیال ہے اگر آپ بھاگنے والے ہونا تو شاید آپ کو اسیس بھی میں ڈاکیں پیسے پنشمنٹ بہت ہوتی ہے یہاں وہ 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 آپ کو صورت کرنے کے لئے ہاں صورت کرنے کے لئے اور آپ کی انا توڑنے کے لئے آپ دیکھیں کہ کئی بہت امیر خاندان سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کو فوراں پہلے جوہے سائرن بچ سکتا ہے کبھی بھی آپ کو جانا ہے ہوتا ہے اسی طرح ہے بلکل کبھی بھی اس پاکستان کے لی آواز کبھی بھی آ سکتی ہے اور آپ کو جانا نہیں اور ہوتا ہے اسی سمتھنگ ہے اسی سمتھنگ ہے اسی سمتھنگ ہے کہ ہمارا دیلی بیسی مطلب ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے بات ایدر انتریننگ اور ان ایکچال آپریشنز بلکل ہوتا رہتا ہے کیونکہ آٹدہ سال جو کے افغانستان میں ہمارا ایکٹیویٹیز تھی اس وقت تو it was war all the time ہمارے ساتھ بچیاں بڑی پیاری پیاری ٹبلو کے لیے ریڈی آپ بھی دیکھیں ان لوگوں کو اور یہاں پر موجود ہیں جوہر سکولر سکول سے ہے اور بڑی پیاری پیاری بچیاں ہیں کچھ جل ملاتی سوہل رانہ ہمارے بہت لیجنڈ میزیشن بھی ہیں ان کا ایک خوبصورت سوانگ اور ٹبلو پریزنٹ کر رہی ہیں بڑیک نہیں ہے سرپ اپنے ٹبلو دیکھنے اوپر ہم بہم پاس آتے ہیں موسیقی اللہ ایسی رنجن آئے نوم سے سارا دے سے نہ آئے گر گر ہو روشن میں کے ہر آنگن جگبک جگبک جمکے دمکے میرا پاکستان میرا پاکستان اللہ میرا پاکستان موسیقی 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 میرا پاکستان میرا پاکستان اللہ میرا پاکستان اللہ میرا پاکستان جی نازین کیسا لگا آپ لوگوں کو خوبصورت بچیوں کا پیارہ جل ملاتا ہے خوبصورت سا ٹیبلو لیٹس ہی ہم اپنے بری صاحب سے لاسٹ مومنٹ افکورس میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ کیپٹن صاحب جو ہیں ایر فورس کو ریپریزین کر چکے ہیں اور خوبصورت ان کو کچھ ہم کہتے ہیں کہ ایز ازاد سے بھی اللہ پاک نے ان کی افواز نہیں ان کو نوازا ہے اور مجھے بہت خوشی اللہ پاک ان کو صحت دے اور یہ ہمیشہ ہمارے لئے انسپریشن رہے ہیں وری صاحب دکھر صاحب یہ بتائیے کہ اسپریشل جو ہے افکورس آپ ایر فورس ریلیونٹ ہیں فلائے اور جنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جب ہمیشہ ہر میں ایک فورج کو جو بھی نوجوان ہوتا ہے جو اس میں جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ کیوں سوچ کے جاتا ہے کہ اپنی موت کا سن کے بندہ ویسے زرہ سب ہو جاتا ہے اس کو یہ پتا چل جائے میں اس گھڑی مر جاؤں گا وہ فیلنگ ہمارے اندر تو نہیں آسکتی یہ اس ہی میں آسکتی جس نے ٹریننگ لی ہو جس نے آپ نے ایک گروپ میں بتالین کہتے ہیں یا رینج جو بھی آپ لوگوں کی ایک یونٹی اسکورٹ وغیرہ یا یہ کچھ ہونے والے تو آپ لوگ کیا بولتے تھے بس مر کے آنا ہے بس لڑ کے آنا ہے جیت کے آنا ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے سر جی؟ بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے بالکل آپ نے صحیح اس کی ترجوانی کی کئی لوگ ایسے تھے سیونٹی بار میں جو ریٹائر ہو چکے تھے اور پھر انہوں نے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم پارٹسپیٹ کریں گا کئی سینئر قسم کے لوگ وہ لوگ فلائی بھی کار رہے تھے ایک صاحب تھے جو انگلینڈ چلے گئے تو ان کی وائف بھی بریٹیشر تھی ان کو ہم لوگ بلو میکس کہتے تھے تو وہ ایسی سیکس میں انہوں نے فلائی کیا بلکل ان کو اڑتا تیر کی طرح مطلب وہ ہر جگہ پہ پارٹسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ جذبہ جو ہے دیکھ کر کے یہ نہیں کہ صرف ینگسٹرز پیپل وہ سینئر وہ لوگ بھی مجھے پارٹسپیٹ مجھے پارٹسپیٹ ماشاء اللہ تو یہاں پہ لور لیول پہ اور پولٹیکل ساری چیزیں اس کو ایک طرف ہے لیکن میں اگر آپ اجازت نے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میں ابھی CEO بھی ہوں اور مینج کر رہا ہوں یہ کیا بات ہے زبردہ کیا بات ہے زبردہ کیا بات ہے زبردہ کیا بات ہے اور آپ کو یہ جاتے جاتے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور ٹوریزم سے آپ کا حامدنی اس میں بہت ہاتی ہے تو یہ ایوییشن کو ترجیح دینا جس ملک نے بھی ترجیح دیئے اس ملک نے ترقی کیا اکنومکلی آلسو آپ دبائی کو دیکھ لیں وہاں سے آپ ایمیریٹس اور اتحاد کو نکال دیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک دم سلائیڈ ڈاؤن ہو سنگاپور کو دیکھ لیں اب ٹرکی کو دیکھ لیں سو ایوییشن سپسیفک ایڈوکیشن جو ہے ہمارے ینگسٹرز کے لئے بہت ضروری ہے اور اس ملک کے لئے بہت ضروری ہے اس اکنومک ڈیویلپمنٹ کے لئے بہت ضروری ہے تو یہاں یہ بہت اچھی ہے لیکن میں جاتے جاتے ایک پوچھوں کی جسا کیونکہ ہم لوگ دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور یہاں میں دفاع کی بات کر رہے ہیں اور چھے ستمبر کی بات کر رہے ہیں اور افکورس میں ڈاکٹر والی صاحب سے جاتے 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 ایک لاسٹ ان سے میسج لینا چاہوں گی اور لیکن لاسٹ میسج سے پہلے ایک ہے ہمارے پاس ٹیبلو لیکن ان کا میسج کے بعد ہم ٹیبلو دکھاتے ہیں آپ کو لاسٹ میں اور پھر بیک کی جاریم چلیں گے لیکن میں سر سے جاتے ہوئے میسج لینا چاہوں گی گوڈ مورننگ گوڈ سبھی میں آپ تشریف لائے انی سو پینسٹ کی بات آپ نے بھی تھوڑی ہلکے پھل کے انداز میں بات کی اچھا یہاں ہے اندر آپ لوگوں کے اندر تھوڑا سا سمائلنگ اور خوش مزاجی جبکہ میں پتہ دھری گی تھی میں نے کپٹن صاحب آئیں گے تو ابھی کچھ خصے سے کہیں گے لڑکی اے فورٹ میرے گیاں پر جاز آدھے نے تم نے مجھے اتنا لیٹ کر دیا لیکن آپ لوگ بہت ہی ڈاون ٹو اٹھ اور ہمبل اپاسل یہ ایک خوبصورتی لگی جب بہت اچھی لگی and salute you and thanks for coming بینون شو Thank you اور اپنی عوام کو خوبصورتی سا میکسج دے فاجر پاکستان سے relevant دیکھیں میں آپ لوگوں کو سب کو especially youngsters کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ armed forces میں جانا ایک انتہائی exciting profession ہے اور آپ کو there is never a dull moment جس طرح کہتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو پڑھائی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا آپ کو شاید میڈیسن پڑھنے میں یا انجنیرنگ پڑھنے میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ پڑھنا پڑھیں تو پڑھنے سے آپ پیچھے مت ہٹیں نمبر ون نمبر ٹو کنسیڈر دس as a carrier in itself اس کو پڑھنے کے لائے ہوتا ہے اور اس کی نمبر ٹوز میں جانا جو ہے ہر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو چانچ کر دیتا ہے The way you live, the way you look at life It's totally dramatically changed Because if you know that Every day is an exciting day When you have a near miss Or you have an exciting emergency to handle تو یہ اس طریقے کے اسی چیزیں ہوتے ہیں جس سے انسان کا character جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اشتر تو میں بچوں کو یہ ہی کہتا ہوں اس میں ساونڈ ویڈے کہ آپ کا تقوا بھی بہتر ہو جاتا ہے کیا آپ سی میں نے دیکھا آپ لوگ کی ٹریننگ میں آپ کی ساری موٹیویشنل گفتگو بڑے گوئر سے سنوڑی تھی آپ لوگوں کی پوری لائف جو ہے وہ بڑی ہی یوں کہوں گے کہ آپ لوگوں کو پنکچولیٹی مل جاتی ہے فٹنس اور فزیکلی، مینٹلی آپ لوگ بڑے سٹرونگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو دسپلین بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک دن ان کا فٹنس کا ہوتا ہے ہر ایک دن ان کو جو ہے وہ چالنجن ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ فیس کرتے ہیں اور وہ عام زندگی میں بہت ضروری ہے تینکیو سبی اور جی ناز ہی نا آپ لوگوں نے بریک بعد میں لینی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا ہوں گی کہ ایک سکول کا جو ہے زبردست ٹیبلو ریڈی ہے ایم ایم سکول ہے اور وہ ہے اے میرے وطن میرے وطن میرے وطن ہو جو تج سے ملا دے وہ قدم جس میں یہ دم ہو یہاں لیں گے پلے تیگے پ bringen جو چط ہو موسیقا 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 موسیقا